امیر حمزہ ان میں سے ایک کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بلکل اس کی شکل پر قریباً پاک پیغمبر سے ملتی جلتی تھی اور جس کی وجہ سے جب وہ شہید ہوئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ پاک پیغمبر سے ہی جائے گا ہے پاک پیغمبر کا پر بھی مشکل وقت ہوتا ہے یہاں پہ آپ تمہیں بتا چکاں تمہیں گڑے میں گر گیا تھا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو سامنے پہالیاں ہیں یہ وہ پہالیاں جس کے پر وہ درہ تھا جہاں سے پچاس ساتھیوں کو حکم دیا کیا تھا کہ آپ لوگوں نے درہ نہیں چھو اور پھر جنابی امیر حمدہ کا پورا وہ وقات میں سکلا ہوا ہے ایدھر آپ اس طرف درہ دیکھ کے وہ پہاڑ آپ کو نظر آرہا ہے یہ سامنے جو بڑھنے کے پیج آپ کو بجلی کا پول لگ رہو نا اگر آپ پہاڑ سے نیچے کی طرف اترہیں گے تو وہ پہاڑ دیکھیں کھٹا ہوا ہے مدینہ جانے لگے تو ان کے لاشے کو دیکھ کے سرکار مدینہ جانے لگے اس وقت تو یہ مدینہ سے ٹھیک انتر ہے اس وقت مدینہ سے پہاڑ دیکھیں مدینہ مدینہ اگر امید کر رو striving رکھرو فرکار امید کر رکھیں کی وجہ کی ہے صدیہ کریں ربی اللہ ہمارے پاس رہے گا توانجا جانے رکھیں گے اگر ہمیں درستے بزینہ جائے گا اس وقت جنابی بلکہ اللہ الرحمن 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 الرحیم قولیاء اللہ و سفیائیت السلام علیاء من اللہ و احبائیت السلام علیاء انسار اللہ و خلقائیت السلام علیاء محال معرفت اللہ السلام علیاء مصابق و ذکر اللہ السلام علیاء مدھر امن اللہ و ناجی السلام علیاء دعاتی للہ السلام علیاء المخترین فی عمر اللہ السلام علیاء المخترین فی مردات اللہ السلام علیاء المخلصین فی طاعت اللہ السلام علیاء الادلہ و انسار اللہ موسیقی 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 فنیمہ عجرل مجاہدین السابرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورت فاتحہ پڑے قلوب اللہ پڑے اور سورت ان انظرنا پڑھ کرنا زیادہ بہتے ہیں ایسے کو چاک کیا اور یہ بات میں یہ ہے کہ جگر کو نکالا دیکھ یہ ہے کہ چبانے کی کوشش کی رکھیے کہ چبایا لاشے کا مصلا کرنا اسلام کے اندر جائیں دب لاشے کی یہ حالت ہو گئی سنویت علیہ السلام کی رابے امیر حمزہ کی ایک پین اس کا نام ہے صفیہ بن فی عبد المتعلب وہ مدینہ سے بہر اپنے بھائی کی حبر سن کے آنے لگی ہے تو پیغمبر اسلام کو پتایا کہ حضرت حمزہ کی بہر صفیہ آنا جائے تو پیغمبر نے حکم دیا یا علیہ حبال لیجئے چادر لیجئے حمزہ کے لاشے کو دال دیجئے تاکہ بہن بھائی کے لاشے کو حالت میں نہ دے میں کہوں گا اے امیر حمزہ کچھ نصیب ہیں اے صفیہ بن فیضہ کچھ نصیب ہیں بہن بھائی کے لاشے کو دال دیجئے تو لاشے کو کیونکہ کٹ دیا گیا تھا تو پیغمبر حسدیا چادر دال دی جائے کچھ روایت میں یہ ہے کہ درختوں کے پتوں کو دوڑا کیا اور ناشے کو بتا دیا گیا میں کہوں گا یا رسول اللہ درہ کربلا میں آئیے ایک بہن بھائی کے لاشے پر آنا چاہتی ہے اس کے لاشے پر کھوڑے دورائے جاتے ہیں ہا ہے چھوڑے آهدہ آآآ آآ ق mobile اس کے لئے اس کے لئے ان ٹوں گتاischen اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے